بسم اللہ الرحمن الرحیم پی سی آر کے حوالے سے کہ پی سی آر اگر آپ کا قطر میں ہوگا تو اس کی پیمنٹ آپ خود کریں گے یا آپ کی کمپنی کرے گی دوسرا کہ کتنی بار پی سی آر ہوگا آپ کا یہاں پر آ کر ایک بار ہوگا دو بار ہوگا ریڈ لسٹ کنٹری سے ہیں یا جو یہ کنٹریز ہیں چھ کنٹریز انڈیا پاکستان بغنی دیش نیپال فلپین تو ان کنٹریز اگر آپ آ رہے ہیں تو پی سی آر کا کیا سچوشن ہوگی میں ڈیٹیل سے اس کے بارے میں آپ کو آج بتاؤں گا ویڈیو کو پلیز پورا دیکھئے گا ویڈیو کو جو ہے سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ مزید جو آنے والی ویڈیو ہیں وہ بھی آپ کو ملتی رہیں تو چلے فرینڈز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کہا لیتا ہوں میں کہ جو نئے ویزا پر قطر میں آرہے ہیں پہلی بار قطر میں آرہے ہیں تو ان کا پی سی آر کتنی بار ہوگا اور اس کی پیمنٹ اور فیس کتنی ہوگی جو لوگ نئے ویزا پر قطر میں آرہے ہیں ان کا پی سی آر دو بار ہوگا دس دن کا کرنٹائن ہوگا ایک پی سی آر ان کا جو ہے ائرپورٹ پر ہوگا جس کی تین سو کتری ریال فیس ہوگی وہ آپ کو پی کرنی پڑے گی آپ خود پی کریں گے اس کے علاوہ دوسرا جو پی سی آر ٹیسٹ ہوگا وہ آپ کا لاسٹ ٹائم میں ہوگا پھر دوبارہ سے اس کی بھی جو فیس ہے وہ آپ کو خود پی کرنا پڑے گی تین سو کتری ریال جو لوگ نئے ویزا پر قطر میں آرہے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اگر وزٹر ہیں تو فولی ویکسنیٹر لازمی ہونے چاہیے تو وہ ہی آپ قطر آسکتے ہیں لیکن اگر آپ نئے ورک ویزا پر آرہے ہیں تو آپ بغیر ویکسین ہوئے بھی آسکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس پی سی آر ٹیسٹ ہونا چاہیے اور جو جو بھی ریکوائرمنٹ ہے قطر گورنمنٹ کی طرف سے وہ آپ نے لازمی پوری کرنی ہے بہتر یہ ہے کہ آپ فولی ویکسنیٹر ہو کر آئیں تاکہ آپ کو یہاں پر کوئی پرابلم نہ ہو دوسری چیز کہ جو لوگ ریزیڈنس یا سٹیزن ہیں ان کا جو پی سی آر ٹیسٹ ہے وہ ایک بار ہوگا کیونکہ ان کے پاس قطر کی آئی ڈی ہیں چاہے ان کو قطر میں ویکسین لگی ہے یا قطر میں ریکوور ہوئے ہیں یا قطر سے باہر ویکسین لگی ہے یا قطر سے باہر وہ ریکوور ہوئے ہیں تو ان کا دو دن کا کرنٹائن ہوگا اس میں ان کا ایک پی سی آر ہوگا دو دن کے بعد ایک پی سی آر ٹیسٹ ہوگا اور اسی کی انہوں نے فیس پی کرنی ہے اس لیے جو لوگ نئے ورک ویزا پر آ رہے ہیں چاہے جس کنٹری سے بھی آ رہے ہیں ان چھے کنٹری سے خاص طور پر انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نیپال فلپین سری لنکا ان کنٹری سے جو آ رہے ہیں تو میکسیمم آپ کو چھے سے سات سو کتری ریال آپ نے ساتھ لے کر آنا ہے کیونکہ یہاں پر آپ کا پی سی آر ٹیسٹ ہوگا تو اس کی فیس آپ نے خود پی کرنی ہے یہ یاد رکھیے گا اور اس کے علاوہ جو ریزی نینس ٹیزن ہے ان کا تین سو کتری ریال تک فیس ہوگی ان کا ایک بار جو ہے پی سی آر ٹیسٹ ہوگا باقی دوستو جو فیس تری ریسٹکشن ہے جو پبندیہ ختم کی کرنی تھی کتر گورنمنٹ نے اس فیس تری کو دوبارہ سے جو اپ ڈیٹ کیا ہے اور کچھ چیزوں میں جو ہے مزید ان کو نرم کیا ہے جیسے کہ مسجد میں اب آنے کی اجازت ہوگی اور دوسرے جو کچھ اور چیزیں ہیں ایک دو جن میں سے کچھ ڈرمی کی گئی ہے باقی تقریباً سیم ہی جو ہے جو فیس تری میں ریسٹکشن تھی وہ سیم ہی اس کو اپ ڈیٹ کیا گیا ہے کوئی زیادہ جو ہے خاص چیزوں پر جو ہے پبندی کو ختم نہیں کیا گیا تو یہ کچھ چیزیں تھی دوستو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں امید آپ کو سمائلہ گی ہوگی میری آج طبیعت کچھ زیادہ خراب رہتی اسی وجہ سے میں تھوڑا سلو بو رہا ہوں آپ لوگوں سے میں سوری بھی کرتا ہوں تو امید آپ کو ساری ویڈیو کی سمائلہ گی ہوگی پی سی آر کی ٹیسٹ کے حوالے سے جو میں نے چیزیں بتائی ہیں وہ بھی آپ کو سمائلہ گی ہوگی تو مجھے اپنی دعاوں میں آپ یاد رکھئے گا انشاءاللہ جلدی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے کوئی کوئی کوشن پوچھنا ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور ہاں بہت زیادہ لوگ انسٹرگرام پوچھن کرتے ہیں میسج کرتے ہیں لیکن دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ٹائم جو ہے میرے پاس بہت کام ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آنسر دے دوں لیکن کچھ دوستوں کو آنسر نہیں دے سکتا اس لئے پلیز آپ ناراض نہ ہوگا کریں میں کوشش کیا کروں گا کہ جیسے جیسے ہی ٹائم ملتا ہے میں آپ کو ریپلائی کر دوں کچھ لوگوں کو میں لیٹ بھی ریپلائی کرتا ہوں کچھ لوگوں کو جلدی بھی ریپلائی ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ میں ایڈیسٹ کا لیا کروں گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو اللہ حافظ